موسیقی سنگین مقدمے درش ہیں کورکی سے پہلے پولیس نے منادی بھی کروائی پہلے بھی آریف کی کروڑوں کی سمپتی کورک ہو چکی ہے یہ سبھی سمپتی گیر کانونی اویہ دھندوں سے ارجیت کی گئی تھی موسیقی آریف پتری آمین نیواسی سیکھ پین کسپاو تھانا کھورجانگر جنپت بلن سہر کی سر ہوگے ایک ابھیوک جس کا نام محمد آریف ہے جس کے ویروت جنپت کے ویبین تھانوں پر لگپاک باون آپرادک مقدمے درش ہیں یہ ایک ککیانک آپرادک مافیا بھی ہے اس کے دوارہ مکھی روپ سے لود ٹکیتی گوکشی کے مقدمے اس کے ویروت پنجکرت ہیں اس کے دوارہ اپنے اویہ دھند آرثی گتویدیوں سے جو اویہ دھند ارجیت کیا گیا تھا اس اویہ دھند کے آدھات پر ایک مکان کا نرمان یہاں محلہ شیک پین میں کرائے گیا تھا آیودیا سے خبر ہے بدماش چاندبابو پر ایکشن کی تیاری ہے چاندبابو کے گھر پار بلڈوزر چلانے کی تیاری ہے مدھگڑ میں پولیس نے چاندبابو کو گرفتار کیا تھا سرکاری زمین پر بنایا گیا ہے گھر دن کے اندر آپ کو بتائیں کہ اتکرمان ہٹانے کا نوٹس اتکرمان نہ ہٹانے پار بیکاپور تحصیل پرشاسن چلائے گا بلڈوزر کتوالی بیکاپور کے ماجہ سنورا میں چاندبابو کا گھر ہے چاندبابو کا گوتس کا ہتیا کا آروپ ہے بیکاپور پولیس نے مدھگڑ میں چاندبابو سمیت دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اب گھر پر بلڈوزر چلانے کی تیاری ہے جالون سے خبر ہے اتکرمان پر گرجا بلڈوزر سرکاری زمین پر آوید کب سے دھوست کھاریان کی زمین کرایا گیا کھاری اتکرمان کاریوں کو سخت چتابنی دی گئی ہے جالون تحصیل شطر کے پرتاب پورا کا ایک پورا معاملہ ہے سرکاری زمین پر آوید کب سے دھوست یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں فلبیت کے بیسلپور نگر میں کوتوالی کے سامنے اچانک چلتی اٹھکا کار میں بلاسٹ ہو گیا بلاسٹ ہونے سے کار کے پرخچے اڑ گئے جس میں برلی کے ارجنپور نواسی کار ڈرائیور پپو گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا وہیں کار کے پاس پرچونی کی دکان پر سامان لینے آئی دو بچیاں اور دکان مالک بھی کانچ سے زخمی ہو گئے مشکل سے کار ڈرائیور کو کار سے باہر نکالا گیا سوچنا ملنے کے بعد فائر بگٹ کے کمچاری بھی موقع پر پہنچ گئے وہیں گھائل ڈرائیور اور انہیں لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے بلن شہر میں دلہا اور دلہن کی کار کو روک کر لاتھی ڈنڈوز سے حملہ کیا گیا اور لوٹ پارٹ بھی کی گئی برات لوٹنے کے دوران آٹھ سے دس لوگوں نے سوارداد کو انجام دیا گاڑی میں جمکر توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور دلہ دلہن کے ساتھ بھی جمکر مار پیٹ کی گئی آروک کے مطابق یہ لوگ دلہے کی ایک لاکھ روپے کی نوٹوں کی مالا اور دلہن کے گلے کا ہار لوٹ کر فرار ہو گئے بتایا جارہا ہے کہ اس سے پہلے شادی سماروں میں جھگڑا ہوا تھا برات علیگر سے آئی تھی مدوئی میں اس زندگ دہالت میں کننروں کے گھر میں آگ لگئی اس گھٹنا میں گھر میں رکھا آناج اور انہیں سامان جل گیا ایک لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہونے کا انمان ہے گوپی گنج کو توالی علاقے کی یہ گھٹنا ہے یہاں پر ایک پکے مکان کے بگل میں ایک جوپڑی میں کئی کننر رہتے ہیں کسی نے اس میں آگ لگائی یا اور کسی وجہ سے آگ لگی ہے اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے رات میں آگ لگ گئی ہم لوگ سوہے رہے تھے کل جار کے راکھ ہو گیا دیرلا کے سامان دولا کے سامان جار کے راکھ ہو گیا کیا سامان رکھا تھا اس میں چاور رکھا تھا دال پیسان اور نہ بیساو نہ پیسہ کوری رکھا تھا بیگ اور پڑا سار کل ہم لوگ کے جار اٹاوہ زرے کے بکیور لاکھے کے بھرتنا روڈ پور سریعہ سے بھری ٹریکٹر ٹرولی پرٹنے سے ایک مزدور کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے سبھی گھائلوں کو اپچار کے لیے بھیمراو مٹکار راج کی سیونک چکس سالے میں بھرتی کر دیا گیا ہے دراصل ٹریکٹر چالک تیور گتی سے ٹریکٹر چلا رہا تھا اور اسی وجہ سے ٹریکٹر ٹرولی درگھٹنا کا شکار ہو گئی ودیپور میں مزدور کی سندگ دالت میں موت ہو گئی ہے وہ یہاں پر ہی بھٹے میں کام کرتا تھا پولیس نے شرف کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا آیا تھانا سوثور علاقے کی یہ واردات ہے مہو میں دو موٹر سائیکل کے آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئی اس آج سے میں ایک مہلا کی موت ہو گئی ہے اور دونوں موٹر سائیکل سوار کم بھی روپ سے گائل ہو گئے سبھی کا علاج کیا جا رہا ہے پولیس نے مہلا کے شرف کو کب سے ملکار پوسٹ موٹم کے لیے زلاس پتال پھیج دیا ہے ہر دو ہی نواسی ابینیت مور نے افریقہ مہادیب کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ کلیمنزارو پر چڑھائی کر کے دیش کی آن بان شان ترنگا کو پھرا کر پردیش اور دیش کے لیے ایک نیا اتحاس رچا ہے انہوں نے ماؤنٹ کلیمنزارو پور بھاڑ کراسٹویے گان انیس زار تین سو اک تالیس وٹ اچائی پر گیا ماؤنٹ کلیمنزارو پور ابینیت نے سوری نمسکار کر کے لوگوں کو یوگا کے پرتی جاگرک کرنے کے لیے سندیش دیا اور یوگ کو اپنے دنچریا میں شامل کرنے کی اپیل کی بڑا ہے گلیشیر جہن میں پروتار ہوئے بینیت آج میں ہوں افریقا کی سب سے اچھی چھوٹی ماؤنٹ کلیمنزارو پور اور اس کو میں نے فتح کیا ہے گرتن تیدیویس کے صوبہ اصور پور آج 26 جنوریل دوزار چوبیس گورکپور میں سی ایم یوگی یاد اتنات کا بڑا بیان سامنے آئے ایس آئی کی رپورٹ پر سی ایم نے کہا کہ گینواپی میں ایس آئی کی رپورٹ سامنے آئی ہے رپورٹ بہت کچھ ادھاران پیش کرتی ہے اتیاز سے بھی پرے ہم لوگ ہیں اتیاز کے دائرے میں کوئی قیاد نہیں کر سکتا پانچ سو سال بعد راملہ کی پرانپ تسٹھا ہوئی ہے رام ہمارے پورویش تھے مکماندری یوگی یاد اتنات نے یہ بیان دیا ہے اپنی پرانپرہ گورت کے انپتی ہونے چاہیے اور ہم بھارتیوں کو گورت کے گورت کے انپتی ہونے چاہیے جبکہ پرانپرہ سانسکرتی ہماری ہے اتیاز سے بھی پرے ہم لوگ ہیں ہم کوئی اتیاز کے دائرے میں کوئی قید نہیں کر سکتا اس سے بھی آگے جا کر کے ہجاروں پروڑ ہجاروں ورسوں کی ایک اتیاز ہے ہجاروں ورسوں کا ہے ابھی پانچ سو ورس کا بھرمان رام کا بھی تو پرانپرہ پرکشتہ کا پرانپرہ پرکشتہ کا کارکرمہ یدیانی سنپنوں کا پرہ بھارت کس روح میں کس اتصال کے ساتھ جڑا ہے دنیا جوڑی ہے دنیا جبوت ہے لوگوں کے لئے اتصال کے ساتھ جڑا ہے ابھی آپ نے ورہ نسی کا دکھاؤ گا ورہ نسی میں کاسی رشنات دھام میں یان باپی میں یہ سائی کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے یہ سائی کی ریپورٹ کیا بتاتی ہے بہت کچھ آپ کے سامنے اتصال کرتا ہے لیکن لیکن اس سیرا سطھ پر جو بھانتری موتی جی نے آجادی کے امرت مہت سو ورس کے سامنے آپ کو پلت کرائے تھا ہم آجادی کی نڑائی کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں دیش کو آجاد ہوتے سامنے ہم ہی دیکھیں لیکن جب دیش اپنی آجادی کا مہت سو منا رہا تھا ہر گھر درنگا کے ماتھیان سے ہم اس مہت سو میں سہبہ ہی بنیدے کیونکہ ہماری چھوڑی ہم نے اس موران آجادی کے اپنے ان بطوں کو جو راجت نائف تھے جو سوہمتہ سکرام سے نالی تھے اس سمیں کے پرانتے کاری تھے یا جنہوں نے دیش کے آجادی کے پہلے آجادی کے انگونر میں سہبھاگی بن کر کس لڑائی میں مہترک کو مردان کیا تھا یا آجادی کے بعد بھارت کی سرقصہ کرتے ہیں گورکپور میں سی ایم یوگی صفائی مطر سرکشہ اور سممان کارکرم میں پہنچے اور ایک سو سولے کروڑ کی ویقاس کی اوچناوں کی سوگات دی اس کے ساتھ کی مکہ منتری نے زلا پرشاسن کی اور سے لگائی گئی پدرشنی کا ریلکشن کیا اپنے سمبودھن میں سی ایم یوگی نے کہا کہ اہودیہ میں بھاوے طریقے سے پران پتستہ کا کارکرم سمپن ہو گیا سی ایم یوگی نے کہا کہ سرکار صفائی کرمچاریوں کی سرکشہ پر دھیان دے رہی ہے شیعروں کو بہتر بنانے میں صفائی کرمچاریوں کا اہم یوگدان ہے ایم یوگدان میں پانچ سو ورسوں کے بعد پرہو رام للا کہ بھاوی مندر اور پران پتستہ کا کارکرم مہا سمپن ہوا اور ادھر گورکپور نگر نگم کی سچتہ کی رینٹنگ میں سدھار ہوا ان ستی میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں آج ایک طرف آپ کا بھی لندن ہو رہا ہے تو نگر نگم کی رینٹنگ بھی سچتہ کی اچھی ہو رہی ہے تو مہا نگر باشیوں کو اچھے سچ اور سندھر وادان میں رہنے کا بھی اوثر ملنا ہے اور بکاس کی 116 کرلوپی کی پریشنوں کی سوکات بھی مل رہی ہیں واسطہ میں جس پر سب سے زیادہ دھیان بیا جانا چاہیے وہاں کنی کاروں سے اپکسٹ ہو جاتا تھا گورکپور میں سی ایم یوگی نگر نگم کی طرف سے آجت ایک کارکرم میں شامل ہوئے یہاں سی ایم یوگی سباہ سمبودت کرتے ہوئے مزاقیہ انداز میں دکھائے دیئے سی ایم یوگی نے منچ پر بیٹھے گورکپور کے سانسد رویکشن کے خوب مزے لیتے دکھائے دیئے اس دوران وہ کھلکلا کر ہستے ہوئے دکھائے دیئے حالانکہ سی ایم یوگی رویکشن کی تاریف بھی کھوکی سی ایم نے ان کی فلموں میں پہنے کپڑوں کو صفائی سے جڑا اور تاریف کی آپ نے مجھے بتائیے عویرہ کی رویکشن کی فلم کتے لوگ دیکھیں پھری میں دیکھیں یا پیسہ دیکھیں پھری میں چلیے ان کا رویکشن کی فلم دیکھیں ہم مجھے بتاؤ اگر یہ اچھا کپڑا پہن کر کے ایکٹمین نہ کریں خٹا کپڑا پہن کر کے انڈر ویر میں ایکٹمین کرنے نکھ جائے اچھا کپڑا پہن کر کے کرتے ہیں نا تو اجھلے لوگوں کو ہیرو لگتا ہے لگتا ہے نا اور اسی لئے دیکھیں وہ آپ نے وہ دوہدن سے آپ کا منورنجن بھی کر رہے ہیں محنت بھی کرنے ہیں جب پسلے چھے مہنے سے گورکپور میں لگاتار جمع ہو گاؤں گاؤں جا رہے ہیں والرائٹنگ بھی کر رہے ہیں پکاس کی عوشناوں کے لئے بھی کاری کرنے ہیں بدھائکوں کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں مہنت بھی کر رہے ہیں اور منورنجن بھی کر لیتے ہیں فلموں میں بھی کام کر رہے ہیں میں نے ان کو ایک آوے فلموں میں کے لئے کام کرنا بدھائکوں کو فلموں میں لے کے جا گورکپور کے دورے پار سی ایم یوگی نے وشویدیالے کے چاہ چاتراؤں کو سمارٹ بنانے کے لئے ٹیبلٹ اور سمارٹ پون کا وطرن کیا انیورسٹی میں سمارٹ کو سمبودت کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا کہ پردیش وکاس کی راستے پر ہے دوہزار سترہ سے پہلے پی ڈی ایس سسٹم کا ادھارن دیتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا کہ پردیش کا ڈسٹیبیوشن سسٹم سب سے بہتر ہے وہیں سی ایم یوگی نے یہ بھی کہا کہ بسٹر چار پر پرہار کا سب سے بہتر ہتھیار تک نہیں کی ہے سی ایم یوگی نے وراثت کو سہیجنے کی بات کو دوراتے ہوئے گیانوافی پر ایس آئی کے رپورٹ کی بھی چرچہ کی موسیقی کچھ آگ کے سامنے وہ دہار بسپت کرتا ہے لیکن اس لیرا سب پر جو قرآن مطری مہدی جی نے آزادی کی امرت مہد سو ور سلیے سمائے آپ کو بلپ کرایا تھا ہم آزادی کی لڑائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے دیش کو آزاد ہوتے سمائے ہم نہیں دیکھے لیکن جب دیش اپنی آزادی کمرت مہد سو منا رہا تھا ہر گھر پیرانگا کے ماتھیان سے ہم اس مہد سو میں سہ بھائی بنے خبر سیتا پر سو بھارتی سماج پارٹی کی سبا میں منش ٹوٹنے سے آدسہ ہو گیا جن سبا میں شامل ہونے کے لئے اون پرکاش راج پر بھی پہنچے ہوئے تھے اور منش پر موجود تھے لیکن راج پر کے پیچھے بیٹھے کارکر تا منش ٹوٹنے سے نیچے آگے بڑھتے ہیں خبر اعودیہ سے راملہ کی پران تسٹہ کے بعد رامنگری میں رام بھکتوں کا جن سہلاب امڑ رہا ہے شرد دھالو راملہ کے دربار میں حاصلی لگا رہے ہیں درشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ اعودیہ میں راملہ کی فوٹو اور مورتی کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ دکاندار اسے پورا نہیں کر پا رہے ہیں ہر شرد دھالو چاہتا ہے کہ جو مورتی گربگری میں وراج مان ہے اسی کی مورتی اور فوٹو لیں ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے خرید لیا سر بہت اچھے 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 پرتیمہ بھیک رہے ہیں سری رام چندر جی کا اور ہم لوگ سوگے سے آئے ہیں اس کے بعد مندیر میں درسن کی اس کے بعد بس مارکیٹ میں آئے ہیں اور اس کا بھگوان جی کا پرتیمہ خرید چکے بھیکتری اور ڈیمانڈ آڈر یہ سب پورا ہی نہیں ہو پا رہا پوری ایودھیا میں اچانک سے جو سیل ہو رہا ہے اچانک میں رام للا جی کی جو بال شروع کی مور تو ہم لوگوں نے اس کو بھکتوں کے گھر پہنچانے کے لیے بال یہ دیکھئے آپ ہم نے لیمینیشن کرنا چنو کر دیا ہم لیمینیشن کر کے اس کو بیچ رہے ہیں اور جیادہ اس کی پرائیز بھی نہیں رکھا ہم لوگوں نے 30 روپے 50 80 روپے کیونکہ ہر آدمی لے جائے دریب آدمی امیر آدمی سب کے گھر میں رام لالہ بیراج مان بھگوان رام کی لگری میں رام لالہ کے پران پتشتہ کے پس امار جن ساہلاب ایو 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 بھگت ایک جن ساہلاب کے روپے رام لگری پہنچ ہے اور ایو 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 بھگوان رام لالہ کے اچل پرتیمہ کی فوٹو کی مانگ بڑھی ہے تو وہیں دور درہ سے آنے والے شرط دالو کے سبیدہ کے لیے ایو کے ویعا پاری بھی ویکلپک طور پر رام لالہ کے اچل پرتیمہ کی جو تشویر ہے اس کو فوٹو فریم بنا کر کے لوگوں کو دے رہے دور پہنچ رہے ہیں بیتے پانس دنوں میں قریب تیرہ لاکھ اکتیس سار رام بھکتوں نے رام لالہ کے درشن کیے تیس جنوری کو پانچ لاکھ چوبیس جنوری کو دھائی لاکھ پچیس جنوری کو اکیاسی ہزار چھبیس جنوری کو تین لاکھ پچیس سار ستائیس جنوری کو ایک لاکھ پچیس سار لوگوں نے بھگوان رام لالہ کے درشن کیے ہیں اور ان کا شروعات لیا ہے بھکتوں کی بڑھتی سنکیہ کو دیکھتے ہوئے پرشاسن سویست دھنگ سے لوگوں کو درشن کرا رہا ہے لیکن اتنی بھیل کا دوا بڑھا کہ وہ لائن بیوست رہ نہ سکنے کی کار ایک دو دن بہت جاتا دفقت ہوئی بھیل کو سمال لینے تو اب بیری کٹنگ کر کے کرم بد بیری کٹنگ اندر ہو کر کے لائن بد روح سے درشن سروح ہو گیا ہے تو اب کرم بار لوگ جا رہے اور سچا روح سے درشن کر کے لوٹ رہے ہے درشن تو یہ کہ پہلی دن بمپر بھیل تھی ہی رکھ رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے